کیسے ہیں آپ سب میں سواغت کرتا ہوں آپ کا اپنے یوٹیوب چینل دا انڈین ادریشیز روز تو آج جمعان پہلوان آپ کے سامنے آ رہے ہیں ان کے اندر خون کم اور پانی زیادہ ہے جس کی وجہ سے انہیں ہوا کب اڑا کے لے گئی پتہ ہی نہیں چلتا تو آؤ یارو وہ جو بیٹ پر پڑے بندے ہیں ان کو کانوں میں ڈال لو اور شروع کرتے ہیں بنا کسی دیری کے اب اے گنجے پہلے اپنی آپ کو تو دیکھ لے تو لوگوں کو سدھارے گا اگر کسی نے تیرے ایک ریپٹ مار دیا تو اتنی تیری عمر نہیں جتنی دن تجھے بخار آئے گا اور مجھے تو ایسا لگ رہا ہی کہ اس ٹکلے کو اپنی ہڈیوں سے پیار نہیں ہے اگر یہ ایسی حالات میں کسی کو سدھار نے گیا تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ اپنے پیروں پر واپس آ پائے گا اور اس ٹکلے کی حرکت دیکھ کر ایک مہان آدمی نے اسے کہا ہے بھائی تو پھر سے اس پم بن جا میں برا نہیں بہت برا ہوں اب اے ٹکلے تو برا نہیں بھوڑا ہے ابھی اس بندے کے دودھ کے دانت تک نہیں آئے ہیں اور یہ ابھی سے اپنے دودھ دکھانے لگ گیا ہے شرم کرو بھگوان سے ڈرو میں برا نہیں بہت برا ہوں اب اے ٹکلے اپنی اکل اور سائز دونوں دیکھ کر بول لے کر کیونکہ اگر کسی نے تیرے ایک لات ماری تو دن بھر تیرے دس نہیں رکھیں گے خال کیا تو میرے بال تک کو نہیں چھو سکتا ہے چھپ کر پہ کتے ابھی جا کر کوئی اس ٹکلے کو سمجھا دو ورنہ کوئی سے دیکھتے ہی دیکھتے نالی میں گر جائے گا چل چھوٹا خال کیا تو میرے بال تک کو نہیں چھو سکتا ہے بھائی جب تیرے سر پر بال ہی نہیں ہے تو لوگ چھویں گے کیا ایسے کیسے لوگ رہتے ہیں اور بھائی جل سے وطا رہا ہوں اگر تیرے سر پر بال ہوتے ہیں تو اب تک کوئی نہ کوئی تو یہ بنگو بنا کے ضرور مارتا بات سہیے تو سرپ بولتا ہے میں جو بولتا ہوں وہ کر کے دکھاتا ہوں چھٹی کلاس فیل جونی سنز تجھے نالا پار کرنا ہوتا ہے تو کوئی انسان تجھے گودی میں لے کر تو وہ نالا پار کراتا ہے اور اوپر سے تو بات کرتا ہے کر کے دکھانے کی میں جو بولتا ہوں وہ کر کے دکھاتا ہوں تو بینہ کسی کی مدد کے چھت پر چل کے دکھا بس ہوا نکل گئی دینا ہے تو ساتھ دو گیان تو ہم تمہارے باپ کو بھی دے سکتے ہیں ابے ٹکلے پہلے اپنے دیماد کے گھوڑے تو دوڑا لے مگر کیوں تھوڑے آسے آؤ اور بڑے آسے آؤں تو پڑا نہیں جائے گا اور بات کرتا ہے بڑے کو گیان دینے کی لیکن ایک منار یہ پچھ باڑا دونے والی انگلی بندوق کیسے بن گئی بھے اور ابھی اس بڑے کے دانت تک نہیں نکلیں اور یہ دوسروں کو گیان دینے چل پڑے مجھے تو لگتا نہیں ہے کہ ان کی ہڈیاں سری سلامت واپس ساپ آئیں گی بندی تیری سٹوری دیکھتی ہے میری لگتا ہے جلوہ ہے ہمارا اے اُبلا ہوئے آلو اتنی تیری خود کی لمبائی نہیں ہے جتنی لمبی تو اپنے گلے میں بیل ڈالے پڑا ہے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اس کا پیٹ جلوے کی وجہ سے نہیں بلکہ بھونک کی وجہ سے ہل رہا ہے اب اے ٹکلے پہلے کھانا کھالے باد میں جلوہ دکھا دیئے لیٹرین میں نچلوگا گاڑے شیمبو آج کے جمانے میں مجھے صرف پیسہ کمانے میں ارے بھائی پہلے اپنا شریعت تو دیکھ لے ایسا لگ رہا جیسے آسمان پیسے کوئی حق کے چلا گیا ہو آج کے جمانے میں مجھے صرف پیسہ کمانے میں بھائی اگر کسی جانور کو تیرے پر گصہ آگیا نا تو وہ تیری نتنوں میں اوہلی ڈال کی تیری ناک نکال دے گا ہی ہی ہ ame bun تو بہت اچھا ہاں بھائی ایک تو توejسی آلو کی طرح ہوا پڑا ہے اور اوپر اس اپنے گالکdoes نے میں لگا پڑا ہے مجھے تو ڈر ہے کہ گالکزنے کے چکر میں تیرے دانت بہاں نہا جائیں کیچے کیچے لوگ رہتے ہیں یاں اگر آپ کو اس میں تھوڑا سا بھی کچھ اچھا لگاؤ تو وہ جو لال والا بٹے چینا اس کو ہرا یا پیلا کر دو